نمشہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اچھی ویس اسٹڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے ساتھ جولائی دوہزار تیس کا کرنٹ افیر لے کر آگئے ہیں کرنٹ افیر کے ساتھ ساتھ اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے جروع جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو بھی ضرور سال کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹے کے قویز کی لاسٹے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا which country won the title of south asian football federation championship 2023 تو south asian football federation championship 2023 کا خطاب کس دیس نے جیتا تو آپ سب ہی نے آنسر بھارت دیا تھا اور بھارت نے یہاں پر کویت کو ہرا کر جیتا ہے اسے بھارت میں organize کر آیا گیا تھا اس کا final bangaluru میں کھیلا گیا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو آج کا پہلا کوشن ہے in which country the first IIT campus outside India will be set up تو بھارت کے باہر پہلا IIT پڑی سر کس دیش میں اس تھاپت کیا جائے گا آنسر ہے یہ کیا جائے گا تنجانیا میں اس کی announcement recently میں ہوئی ہے اور یاد رکھے گا پہلا جو IIT campus ہے اس کا پڑی سر بھارت کے باہر اس کو set up کیا جائے گا لیکن اگر آپ سے بول دے پہلی IIT کہاں develop ہوگی تو پہلی IIT UAE میں develop ہوگی بھارت کے باہر دونوں کوشن الگ ہیں IIT پڑی سر اگر آپ سے پوچھا جائے تو وہ ہوگا تنجانیا اور پہلی IIT پوری develop کہاں ہوگی UAE تھیان رکھے گا UAE کی دبائی میں اس کو announce کیا گیا ہے تو یہاں پر تنجانیا آنسر بلکل صحیح ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ویدیش منتری جی کے سامنے یہ agreement ہو رہا ہے اب بات کرتے ہیں جو بھی recently میں science اور technology سے related questions بنے ہیں ان کی پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا میڈیم رینج بیلیسٹک میسائل ہے اگنی ون جس کا ٹیسٹ فائر اڑیسہ میں ہوا تھا ایکس پی او سیٹ جو کہ بھارت کی پہلی پولری میٹر مشن ہے دھیان رکھے گا فرسٹ ائر بس سی ٹو نائن فائف بھارت نے سکسیس فولی اس کا پہلا ٹرائل سکسیس کیا ہے دھیان رکھیں گے یہ کیا ہے تو دھیان رکھے گا ائر بس کے دوارہ ٹاتا کے ساتھ ڈبلپ کیا جا رہا ایک ائر کرافٹ ہے دوبائی دوبائی بیزڈ ایمیریٹ ائر لائن جو کی ورڈ کی پہلی ائر لائن بن گئی جس نے روبوٹکس کا یوز کیا ہے چیک ان اسسٹینٹ میں اور اس کا نام سارا ہے دیپکہ مشرا جو کی پہلی وومن ائر فورس آفیسر بنی ہے جن کو گیلنٹری میڈل سے سمانت کیا گیا ہے ٹروفوسفیرک ایمیشن مونیٹرنگ آف پولیوشن ناسا کے دوارہ نورتھ امریکہ میں لانچ کیا گیا جس سے کی وہاں کی پولیوشن کو ٹریک کیا جا سکے جوپیٹر آئی سی موس ایکسپلورر جس کو جوس مسن آپ کہہ سکتے ہیں یوروپین اسپیس ایجنسی کے دوارہ اس کو لانچ کیا گیا گائیگا مشن یوروپین اسپیس ایجنسی کا یہ پروژیکٹ ہے جو کی ملکی وے کی اسٹڈی کرنے کیلئے لانچ کیا گیا تھا اسرائیل جو کی پہلا اپنا نیا اسپائی سیٹلائٹ کو لانچ کر رہا ہے جس کا نام اوفیق 13 تھا دھیان رکھئے گا سکسیس فولی اس کو لانچ کر چکا ہے اگلا کوشن سوبنسیری لور ہائیڈرو الیکٹرک پروژیکٹ ہیز بین بیلڈ این وچ اسٹیٹ تو سوبنسیری لور ہائیڈرو ایڈرو الیکٹرک پروژیکٹ کس راج میں اس کو ڈبلپ کیا جا رہا ہے تو بھارت کے نورثیسٹ میں اس کو ڈبلپ کیا جا رہا ہے اس کا نام سوبنسیری ریور کے نام پر پڑا ہے اور یہ ارنچل پردیش اور آسام کے بارڈر پر اس کو ڈبلپ کیا جا رہا ہے دھیان رکھئے گا بھارت کا یہ سب سے بڑے پروژیکٹس میں سے ایک ہے جو کی پانی کے مادیم سے بجلی کو بنانے کی پروسس میں کام کرنے والا ہے یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے سوبنسیری ریور جو کی ہیلپنگ ریور ہے کس کی ٹریبیوٹری ریور ہے کس کی تو بھرمپت ریور کی دھیان رکھئے گا بھرمپت ریور کی سوبنسیری ہیلپنگ ریور ہے اور سوبنسیری پر اس پروژیکٹ کو پروژیکٹ کا ڈبلپمنٹ ہو رہا ہے دھیان رکھئے گا ارنچل پردیش اور آسام کے بورڈر پر اس کو ڈبلپ کیا جا رہا ہے اس کی کیپیسٹی 2,000 میگا وارٹ کی رہے گی جب یہ ڈبلپ ہو جائے گا اور سوبنسیری ریور پر یہ ڈبلپ ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا یہ نیشنل ہائیڈرو الیکٹرک پاور کوپریشن لیمٹیٹ کے انڈر ٹیکنگ میں اس کا ڈبلپمنٹ چل رہا ہے سوبنسیری کی بات کریں تو گولڈ ریور بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ لارجس ٹیبیوٹری ہے اپر پارٹ میں بھرمپت ریور کی ٹھیک اور اس کا اورجن طبت ہمالیاز میں ہوتا ہے اور ارنچل پردیش سے بھارت میں انٹر کرتی ہے اب ارنچل پردیش کی بات کرتے ہیں کیونکہ اسام کی تو ہم کئی بار پڑ چکے ہیں تو ارنچل پردیش جس کو اس سٹارٹنگ میں یونین ٹیٹری بنایا گیا 1972 میں اس ٹیٹ اس کو 1987 میں بنایا گیا کیپٹل اس کی ایٹانگر ہے ڈسٹک ٹونٹی فائف ہے گورنر کیول تریوکرم پرنایق ہے چیف منسٹر پیما خانڈو ہے لائس لیچا یونی کیمبرل ہے جہاں کی اسیمبلی میں 60 سیٹس اور راج صبح میں 1 سیٹ لوگ صبح میں یہاں سے 2 سیٹس آتی ہیں ہائی کورٹ جو کی گوہاتی ہائی کورٹ کے انترگت آتا ہے ایٹانگر بینچ جو کی ان کی وہی اس کے کیسز کو ہینڈل کرتا ہے مولنگ نیشنل پارک نامدفہ نیشنل پارک یہاں کے نیشنل پارک ہیں میپ پر دیکھیں تو آپ یہاں پر دیکھیں ارنانچل پردیش جو کی تین دیشوں کے ساتھ انٹرنیشنل باؤنڈری چائنہ میانمار اور بھوٹان کے ساتھ بناتا ہے آسام کی بات کریں تو آسام بھوٹان اور بانگلہ دیش کے ساتھ انٹرنیشنل باؤنڈری بناتا ہے انٹرنل باؤنڈری کی بات کریں تو ارنانچل پردیش دو راجیوں کے ساتھ انٹرنل باؤنڈری ناغالینڈ اور آسام کے ساتھ بناتا ہے آسام سات راجیوں کے ساتھ اپنی انٹرنل باؤنڈری بناتا ہے اگر آپ کوئی ای بوک دھون رہے ہیں اور آپ کا کرنٹ افر وہ کور کریں تو آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں اور ریوائز ایک سے زیادہ بار کر کے آپ اپنے کرنٹ افر کو کور کر سکتے ہیں کیونکہ بہترین کوششن کے کلیکشن کے مادیم سے ہم نے اکٹوبر سے لے کر اپریل تک کی ای بوکی سے تیار کیا گیا ہے اگر آپ اس کو پرچیس کرنا چاہے تو ڈسکرپشن وکس میں لنک ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گی دونوں بھاسہ میں اولیبل ہے اسی لئے آپ کے آپ کی لئے پڑھنے میں آسانی ہوگی اگلا کوششن in which city of india the 132 Durand cup tournament will be held in which foreign team will be also participated after 27 years تو foreign جو teams وہ بھی اس میں participate کریں گی Durand جو 27 سال بعد ایسا ہو رہا ہے اور Durand cup جو کی 132 نمبر کا ہے اس کو اس کو کہاں پر organize کرایا جائے گا تو اسے Kolkata میں organize کرایا جائے گا تو Kolkata میں اس کو سیپٹیمبر اگست سے سیپٹیمبر کے بیچ میں organize کرایا جائے گا 132 number کا ایڈیشن ہوگا اس میں 24 foreigner team participate کرنے والی اس کو پہلی بار organize کرایا کرا گیا تھا 1888 میں اسی لیے oldest football tournament ہے اس کرا کا 3 july اگلا question national space mission for earth observation is associated with which country to پرتوی پرتوی اولوکن کے لیے راستیر انترکش mission کس دیش سے سمبندت ہے راستیر national space mission for earth observation سمبندت تھا australia سے australia نے اس کے لیے budget allocate کیا اور اپنا پہلا mission وہ earth observation کیا رہی آگے بات کریں تو جو ریسنٹلی میں international ہی ریوائز کرتے ہیں نیوزیلینڈ پہلی کنٹری ایسی بنا جس پہلی بالٹک کنٹری جس نیوزیلینڈ جو ساؤت ایشیا بانگلہ دیش دھاکا روڈ سیفٹی پروجیکٹ کو لانچ کر چکا ہے ڈینیس فرانسس جنرل اسیمبلی کے نئے پریسیڈنٹ بنے ہیں اور ریسر تیب ایڈوگن سیکنڈ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بھارت نے نیپال میں ازرائیل بھارت قوار سمیٹ کو اپنے کرے گا اپنے ہاں پر پہلی چائنا سینٹر ایشیا سمیٹ چائنا میں اورگنائز ہوئی اگلا کوششن پولیس لانچڈ پولیس ڈرون یونیٹ تو کس سہر کی پولیس نے پہلی بار پولیس ڈرون یونیٹ لانچ کی دوارہ آنسر ہوگا یہ لانچ کی گئی ہے کس کی چیننہی کے دوارہ تمیل نادو کی کیپٹل چیننہی کی جو پولیس ہے اس کے دوارہ پولیس ڈرون یونیٹ کو لانچ کیا گیا اور یہ دیش کی پہلی ایسی پولیس ہے جو کی ڈرون یونیٹ کو انہوں نے لانچ کیا ہے یاد رکھیں گے گریٹر چیننہی سٹی پولیس کے دوارہ پہلی جو ڈرون یونیٹ ہے اس کو لانچ کیا گیا پورے بھارت دیش کی یہ لانچ کس نے کیا تو ڈی سی پی ہے تمیل نادو کے سی سائلینڈر بابو ان کے دوارہ اس کو لانچ کیا گیا تمیل نادو کی بات کریں تو تمیل نادو کے چیف نیسٹر ایم کے سٹالین ہے آر این روی گورنر ہے چیننہی یہاں کی کیپٹل ہے اگلا کوشن کاکرا پارا ایٹومک پاور پروجیکٹ is being constructed in which state ڈیوٹی تو کاکرا پاور پارا پرماڑو ارجا پریوجنا کا نرماڑ کس راججیوہ کے انساسیت پردیش میں کیا جا رہا ہے انسر ہے یہ کیا جا رہا ہے گجرات میں یاد رکھے گا کاکرا پارا پرماڑو پریوجنا کا نرماڑ کہاں کیا جا رہا ہے گجرات میں اور یہ بھارت کی پہلی domestically developed nuclear power reactor ہے جو کی 700 میگا وارٹ کی جو بزلی ہے وہ پروائیڈ کر آ سکتا ہے کی energy پروائیڈ کر آ سکتا ہے development ہو رہا ہے nuclear power corporation of india limited کے انترگت project کے مادیام سے اس کو development کیا جا رہا ہے دھیان رکھیں گے پوچھا جا سکتا ہے اگر پوچھا جائے آپ سے کہ بھارت میں اس سمیہ پر operational کتنے power plant nuclear power plant ہیں تو آپ کہیں گے ساتھ ہیں کون کون سے گائے گا جو کی کرناٹکا میں کاخرا پارا جو کی گجرات میں کندل کلم جو کی تمیلاڈو میں مدراز کا کلپک کم تمیلاڈو میں available ہے نروڑا اتر پردیش میں راجستان کا ایک ہے اور تاراپور جو کی پہلا ہے پہلا nuclear ریکٹرگ آپ سے پوچھا جائے تو تاراپور ہے جو کی مہراسٹ میں available ہے آگے بات کریں اگلا question when is world junosus day observed تو wish junosus دیوس کب منایا جاتا ہے آنسر ہوگا wish junosus دیوس ہم 6 july کو observe کرتے ہیں 6 july آنسر یہاں پر بلکل صحیح ہوگا تو یہ ایک بیماری ہے جو کی ایک جانور سے نہیں کتے ریٹ ریبٹ ریٹ اور جانوروں سے فیل سکتی ہے ہیومن کو یہ ایک بیماری ہے دھیان رکھے گا یہ زیادہ تر جانوروں سے ہیومن کو فیلتی ہے junosus ڈیوس کا جب پہلی ویکسین بنائی گئی تھی اسی دن کو ہم observe کرتے ہیں junosus day کے روپ میں وہ بھی 6 july کو اگلا question the union cabinet approved the digital personal data protection bill 2023 in which there is provision for a maximum fine of rupees 20 کتنا تو کیندری منتری منڈل نے digital personal data protection ویدہیق 2023 مطلب اس کی منجوری نہیں ہوئی ہے ابھی صرف ویدہیق پیس کیا گیا ہے اس کے بعد منجوری ہو جائے گی ہماری منجوری منجوری دے دی گئی جس میں ادھکتم کتنے روپے کے جرمانے کا پرادھان ہے تو ابھی کیندری منتری منڈل نے اس کی منجوری دی ہے ابھی یہ سنسد جائے گا اس کے بعد یہ بل منے گا اس کے بعد پھر یہ لاغو ہوگا تو ابھی اس کی کیندری منتری منڈل نے منجوری دی ہے اور اس میں 250 کروڑ روپے کا جرمانے کا پرادھان ہے digital personal data protection ویدہیق کے مادیم سے مطلب اگر آپ کا ڈیٹا leak کیا جاتا ہے آپ کی بغیر جانکاری کے تو کمپنی پر 250 کروڑ تک کا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے ٹھیک چالیے central cabinet کے دوارہ یہ announce کیا گیا ہے اور مانسون سیشن جو پارلیمنٹ میں شروع ہوگا اس میں کہا جا رہا ہے اس کو پاس کرانے کی کوشش کی جائے گی آگے بات کریں تو اس کے بعد دھیم سے جو انڈیویزول کیا کیا فائدے ملنے والے کیا کیا rights ملنے والے ہیں تو right to information about personal data right to rectify and erase personal data right to resolve right to resolve complaint جو personal data ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ rights ملنے والے ہیں ہم لوگوں کو اگلا question Russia forced India to buy crude oil in which currency instead of rupee and dirham تو بھارت رشیا سے بھارتی rupee اور ruble میں ویاپار کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہمارا جو trade deficit ہوتا ہے رشیا سے مطلب ہم خریدتے زیادہ amount میں سمان ہے زیادہ مہنگا سمان ہے اور ہم بیچتے ان کو کافی سستہ سمان ہے اسی لیے ہمارا trade deficit ہوتا ہے مطلب ہم زیادہ پیسہ دیتے ہیں اور ruble کم وہ ہم کو دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس پیسہ جو ہمارا روپیا ہے وہ اکھٹا ہوتا چلا جاتا ہے اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا کریں گے کیا اسی لیے انہوں نے روپی میں ویاپار کو روکا بیچ میں اور پھر درہم ایک option آیا درہم میں ویاپار شروع کیا لیکن درہم میں بھی یہی same condition ہے درہم ان کے پاس جب زیادہ پہنچ رہا تھا تو انہوں نے کہا تمہارے پاس تو اترہ درہم ہے ہی نہیں جس سے آپ پے کر سکو تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو اب چائنہ کی جو کرنسی ہے اس میں آپ ہم کو پے کرو تو چائنہ کی کرنسی میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے ٹریڈ کرنا ہے سٹارٹ کرو تو بھارت روپی میں ویاپار کر چکا ہے درہم میں بھی کر چکا ہے اب رشیا کہہ رہا ہے کہ یوان میں کرو کیوں؟ کہ رشیا سے بھارت کافی زیادہ کروڈ آئل پرچیز کر رہا ہے کیونکہ رشیا اس سمائے پر کافی مارکٹ پرائسے سستے دام پر بھارت کو کروڈ آئل دے رہا ہے کیونکہ یوروپین جو کنٹریز ہیں وہ ان سے پرچیز نہیں کر رہے ہیں اس لئے ان کے پاس سٹاک کافی زیادہ ہے تو بھارت کو فورس کیا جا رہا ہے اور پہلی جو ایک کورپریشن ہے انڈین آئل کورپریشن اس کے دوارہ یوان میں جو یوان چائنیز کرنسی ہے اس میں جو کروڈ آئل ہے اس کو پرچیز کیا گیا ہے رشیا سے ٹھیک چاہے آگے بات کریں تو اب ریوائز کرتے ہیں لاسٹے کے کرنٹ افیرز کو تو ڈی جی سی اے ٹائی اپ فور ڈرون ٹیکنوجی کس کے ساتھ؟ تو بھارت کی جو اس سمائے پر سیویل ایوییشن سیفٹی ایجنسی ہے اس نے یوروپین یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی کے ساتھ یہاں پر ٹائی اپ کر دیا ہے ڈرون کی ٹیکنوجی کو اور بہتر ڈیولپ کرنے کے لیے اجیت اکرگر جو کی چیف سیلیکٹر کے روپ میں بھارتی منز ٹیم میں سیلیکٹ ہوئے ہیں بھارت جو کی ساؤتھ ایشن فوٹبال فیڈریشن چیمپین سیپ دوہزار تیس کو جیت چکا ہے ایک جولائی کو انٹرنیشنل کوپریٹیو ڈے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کیوں ڈونگیو جو کی فوڈ اینڈ اگری کلچر ارگنائزیشن کے سیکنڈ ٹائم ڈائریکٹر جنرل بنے ہیں اوڈیسا جو کی ایک مرا پروڈیکٹ کو لانچ کر چکا ہے اور اگلا کوششن ہے ایران نیا پرمنٹ میمبر بن گیا ہے سنگھائی کورپریشن ارگنائزیشن کا دیوتت چند سی او اور ایم ڈی بنے ہیں بینک آف بڑودا کے ہرس چوہان نیشنل کمیشن فور سیڈیول ٹرائیب کے چیئرمن کے پر سے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اگلا HDFC بینک نے HDFC ہاؤسنگ ڈیولپنٹ فائننس کورپریشن کے ساتھ ٹائی اپ کر لیا اور اس کے ساتھ ہی وہ دنیا کا چوتھا لارجس بینک بن چکا ہے اور بھارت کا پہلا لارجس بینک بن چکا ہے اب آج کے کوشش کی بات کریں تو انویچ سٹی آف انڈیا the 132 ڈورنڈ کپ ٹورنمنٹ will be held in which فورن ٹیم will also participated after 27 year تو کس سٹی میں ڈورنڈ کپ کو organize کرایا جائے گا اس سال کمنٹ باکس میں ڈیٹیل میں آنسر دیجے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے انروض کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور اٹلیس اپنے کچھ دوستوں تک